ہیدرباند والا ڈاٹ کام پر آپ کا استقبال ہے میں یاسمین آج آپ کو فلافل چیز بالز بنانے کا طریقہ بتاؤں گی دو سو پچاس گرام کابولی چنہ رات بھر بھیگنے کے لیے رکھ دیجئے اگلی صبح اس کا پانی نتھار دیجئے ان چنوں میں دیڑی یا ون ایناف ٹی سپون یا ٹیسٹ کے حساب سے بارک نمک ڈالیے سات یا سوین لیسن کی پوتی چھیل کر ڈالیے دیڑی یا ون ایناف ٹی سپون لالمش پورڈر ڈالیے آدھا ٹی سپون دھنیا پورڈر ڈالیے آدھا ٹی سپون زیرا پورڈر تین ثابت ہری مچھیں ڈالیے دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرا دھنیا ایک عدد پیاس جو تقریباً سو گرام کی ہو کٹی ہوئی ڈالیے ان سب کو بینا پانی کے استعمال کے گرائن کر کے پیسٹ بنا لیجئے اس پیسٹ میں دو ٹیبل سپون بیسن ڈالیے اچھی طرح سے ملا لیجئے تھوڑا سا پیسٹ لے کر ہتیلی پر پیٹی کی شکل میں پھیلا لیجئے سنٹر میں چیز کا کیوب رکھئے اور بال کی شکل میں اسے چاروں طرف سے سیل کر دیجئے اور مول کر لیجئے ایسے ہی سارے فلافل بالز بنا لیجئے گرم تیل میں یہ بالز تل لیجئے کہ براؤن رنگ کے اور کرسپ ہو جائیں فلافل چیز بالز تیار ہیں ٹومیڈو ساس یا پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنی خیمتی رائے ضرور لکھئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے